بہرحال بڑوں کا حکم اسے تحفہ سمجھ کے خبول کر لینا چاہیے سماعت فرمائیے کہ محبت کے سفر میں تم وفا کی آن بن جانا محبت کے سفر میں تم وفا کی آن بن جانا تمہیں یہ خاص آفر ہے ہماری جان بن جانا محبت کے سفر میں تم وفا کی آن بن جانا تمہیں یہ خاص آفر ہے ہماری جان بن جانا اور تمہیں جو عشق کرنا ہو تو مجھ سے ٹوٹ کر کرنا تمہیں جو عشق کرنا ہو تو مجھ سے ٹوٹ کر کرنا اگر بننا ہو دشمن تو علیل اعلان بن جانا اور نومبر سے تمہارا منتظر ہوں نومبر سے تمہارا منتظر ہوں یہ دیکھو فروری بھی جا رہی ہے اور ایک دو چار شعر اور بداشت کر لیں کہ اسے جو دیکھوں تو دن مبارک تمام لمحیں بھی دل نشی ہیں اسے جو دیکھوں تو دن مبارک تمام لمحیں بھی دل نشی ہیں گداز لہجہ غزال آنکھیں قسم خدا کی بہت حسین ہیں میں اس سے ملنے کو جب بھی کہتا تو اس کے موں سے یہی میں سنتا میں اس سے ملنے کو جب بھی کہتا تو اس کے موں سے یہی میں سنتا ابھی تو ملنا نہیں ہے ممکن ابھی تو پاپا یہی کہیں ہے بہت شکریہ اور دوبارہ نہ پڑھ کر دوسرے شر پڑھ رہا ہوں کہ نئے ورزن کا ہم کو زخم دو تم نئے ورزن کا ہم کو زخم دو تم معاف کیجئے گا صدر مشاعرہ سے میں اب اجازت لے رہا ہوں یہ ہمارے مشاعروں کی ایک روایت رہی ہے اور یہ آج کی یہ عنوان سے ہے کہ نئے ورزن کا ہم کو زخم دو تم پرانے کی تو عادت ہو گئی ہے محبت میں یہ دل میں ہار بیٹھا یہ سمجھو کہ شہادت ہو گئی ہے اور ازان محبت سنا کر کے مجھ کو ازان محبت سنا کر کے مجھ کو نماز محبت قضا کر گیا وہ وہ ہندو میں مسلم مگر یار پھر بھی وہ ہندو میں مسلم مگر یار پھر بھی تواف محبت ادا کر گیا وہ اور ساری خوشیاں جس کو دے کر میں نے ہر ایک غم اٹھایا ساری خوشیاں جس کو دے کر میں نے ہر ایک غم اٹھایا اس کی خاطر میں نے اکثر ایک نوالہ کم ہی کھایا سوچتی تھی دور رہ کر خود کشی کر لوں گا میں سوچتی تھی دور رہ کر خود کشی کر لوں گا میں اس نے دھوکا جب دیا تو مجھ کو فیور تک نہ آیا دوبارہ نہ پڑھ کے میں آگے بڑھتا ہوں ایک نظم سناتا ہوں یقین بہت خوبصورت محفیل ہے بس چالیس پہتالیس سیکنڈ اور برداشت کر لیجئے سنیے گا بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے تمام لوگوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے لیکن ہمارا کیا دھارہ ہے دیکھئے گا بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے بنے بیٹی اگر عورت تو گھر آگن کی رحمت ہے جو بن جائے اگر ماو تو پھر قدموں میں جنت ہے تقدس جس کو حاصل ہے مراتب میں جو عالی ہے ہماری بدنصیبی ہے حوث کا وہ نوالا ہے میاں عورت کو عورت کہہ کہ تم للکارتے کیوں ہو تأثب کی کٹاروں سے اسے تم مارتے کیوں ہو اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا سبھی کچھ ہو کہ بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا نہ بڑھتی نسل پیغمبر یہ جگ سونا نظر آتا خدیجہ آئیشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا تھی وہ بھی سنف نازک ہی خدیجہ آئیشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا تھی وہ بھی سنف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا کبھی رادھا یشودھا اور کبھی درگا کبھی میرا کبھی وہ لکشمی بائی کہ جس نے سب کو للکارا فرنگی بادشاہوں کو بھی خودداری سے دھتکارا اسے حالات نے گھیرا اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے گئی ہے چانداروں پر جہازوں کو اڑایا ہے ہوئی مجبور حد سے جب ہوئی مجبور حد سے جب آپ نے وقت سے پہلے تعلی بجا دی سنیے گا نبڑتی نسل پیغمبر یہ جگ سونا نظر آتا خدیجہ آئیشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا تھی وہ بھی سنف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا کبھی رادھا یشودھا اور کبھی درگا کبھی میرا کبھی وہ لکشمی بائی کے جس نے سب کو للکارا فرنگی بادشاہوں کو بھی خودداری سے دھتکارا اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے گئی ہے چانداروں پر جہازوں کو اڑایا ہے ہوئی مجبور حد سے جب ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جنازہ تک اٹھایا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انعیت ڈلی میں اتنی محبت ہیں یقیناً دامن چھوٹے پڑ جائیں گے سنیے گا یہ طاقت حوصلہ بھی ہے وہ جذبہ بھی لگن بھی ہے یہ طاقت حوصلہ بھی ہے وہ جذبہ بھی لگن بھی ہے وہ دنیا سے بہت خوش ہے وہ اپنے میں مگن بھی ہے مگر ان ساری باتوں کے اسے دھتکارتے کیوں ہو بینا دیکھے ہی دنیا کوک میں تم مارتے کیوں ہو ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی سکون دل نہیں ہوگا کوئی عصت نہیں ہوگی ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی سکون دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولوگے ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولوگے اگر بیوی نہیں ہوگی تو کسے راز کھولوگے وہ کروا چوت میں تم کو خدا سے کون مانگے گا کلائی سونی رہ جائے گی راکھی کون مانگے گا شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی یقیناً دل چوڑا ہوگیا بہت شکریہ سنیا گا دوبارہ لیکن اسی انداز میں سنیا گا ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی سکون دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولوگے اگر بیوی نہیں ہوگی تو کسے راز کھولوگے وہ کروا چوت میں تم کو خدا سے کون مانگے گا کلائی سونی رہ جائے گی راکھی کون باندھے گا اور اور آخری ٹکڑے میں جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں سب اہل علم کی محفیل ہے یہ سنیے گا اخوت کے دیے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے اخوت کے دیے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے جو دشمن عورتوں کے ہیں انہیں پاسی دلانا ہے محبت 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 بھائی چارے کا بلندی پر علم کر دو حوث کے جو پجاری ہیں اب ان کے سر قلم کر دو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ